اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں زندگی زندگی دس گیئر والی گاڑی جیسی ہوتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ گیئر زندگی بھر استعمال نہیں کرواتے پور مسرد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہو اور کوئی نہ کوئی کام کرتا ہو اور کوئی مقصد حیات رکھتا ہو زندگی سے ہمیشہ خوش رہو کیونکہ یہ آپ کو محبت کرنے کھیلنے اور روشن ستارے دیکھنے کے مواقف راہم کرتی ہے زندگی کی مالا میں ایسے قیمتی موتی جمع کرو جس کی چمک سے سارے جہان میں روشنی پھیل جائے زندگی کو یہ سمجھ کر بسر کریں کہ اس میں سے کچھ حصہ دوسروں کا بھی ہے زندگی کے چند لبے دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کر دینا بہت بڑی نیکی ہے زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر اکل کے حیوانیت ہے سکرات سے پوچھا گیا کہ موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے جواب دیا زندگی کیونکہ ہر قسم کے رنجو ازار اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے زندگی ایک بہت بڑا کہنے سے آپ اس پر جتنے رنگ بخیرنا چاہیں بخیر سکتے ہیں آپ اس میں اپنے مرضی کی تصویریں بنا سکتے ہیں زندگی تجسس کے پر غیر بیکار ہے زندگی کا ہر ایک دن آپ کی تاریخ کا ورگ ہے جو شخص مہنتی ذہین اماندار اور پرجوش ہے اسے زندگی سے خوف کانے کی ضرورت نہیں ہے زندگی کے ایسی مشین ہیں جس کے چلانے کے لیے پرجوش مہنت کے ساتھ ساتھ ایک خوشمند دماغ کی بھی ضرورت ہے زندگی کامالات کے اظہار کا نام ہے اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں تو سمجھو کہ تم زندہ نہیں ہو اگر آپ کی تمام تر زندگی انسان کی اجتماعی بہبوت کو صرف ایک قدم آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لے کہ آپ نے اپنی پیدائش کا حق ادا کر دیا زندگی ایسی گزار دی چاہیے کہ ڈائری لکھتے وقت کچھ چھپانے کی ضرورت نہ پڑے زندگی قوم کے لیے وقف کر دو ہمیشہ زندہ رہو گے زندگی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوتی کہ انسان کو اچھے کام کرنے کا موقع نہ مل سکے جب زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو ہم سب اس کی طرف نہیں دیکھتے اور جب گزر جاتی ہے تو پھر اسے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں میں نے زندگی کو بے مقصد چیز سمجھ کر ضائع نہیں ہونے دیا جب زندگی کی ضرورت نہ پڑے